نمسکر گوڈ مورنگ آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش سوری ونشی بلٹن میں سب سے پہلے بات امیر شاہ کے دورے کھولے کر آج آزم گر جائیں گے امیر شاہ راج وشیدالہ کا شلانیاز کریں گے جن سبھا کو بھی سمبودت کریں گے امیر شاہ اور شاہ کا بستی جانے کا بھی کارکرم ہے سانسر کھیل محاکوم کی شروعات کریں گے کیندری گریمنٹی امیر شاہ امیر شاہ آج آزم گر میں راج وشیدالہ کا شلانیاز کرنے والے ہیں اور اس کی لاغت خریب 1.82 عرب ہے آزم گر میں شاہ کے جن سبھا کی تیاریوں کے مندر نظر سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں جن سبھا میں خریب ایک لاکھ سے زارہ لوگوں کے آنے کا نمان ہے اور کیندری گریمنٹی بستی کے دورے پر بھی رہیں گے وہاں سانسد کھیل محاکوم کا شبھارم کریں گے آزم گر کا دور اپنے آپ میں بہاد اہم سماجوادی پارٹی کا گڑھ ہے آزم گر اکلیش کا گڑھ ہے اور ایسے میں امیر شاہ یہاں پہنچ کر عراج وشیدالہ کی سوگات دیں گے ساتھی ایک جن سبھا کو بھی سنبھوڑ کریں گے پھر وہاں سے بستی کے لیے روانہ ہوں گے جہاں پر سانسد کھیل محاکوم کا شبھارم کریں گے امیر شاہ اور شکروار کو جہاں گر امیر شاہ نے ودھان سبا چناؤں کے مدنظر پرباریوں کے ساتھ بیٹھا کی وہیں کال بہروں مندر پہنچ کر کاشی کی کوتوال کے درشن بھی کی بیٹھے کے بعد امیر شاہ نے کال بہروں کے درشن کے ساتھ پوجا بھی کی انہوں نے ناریل پھوڑ کر بابا کال بہروں کا اشیرواد لیا اور آپ سکرین پر تین تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں جن میں ایک گر امیر شاہ کو کال بہروں کی آرتھی کرتی ناریل پھوڑ کر پوجا اچنا کرتی اور بابا کا اشیرواد لیے دیکھ سکتے ہیں یو پی میں مشن دوہزار بائیس کے تحت بی جے پی کی اوجنا تین سو سے زیادہ سیٹے جیتنے کی ہے اور یو پی میں امیر شاہ کے مایکرو بوتھ منیجمنٹ کی کامیابی تین بار درج کر چکی ہے اگلا مشن دوہزار بائیس کا چناؤ ہے اور اسی کے مدنظر امیر شاہ دو دن کے یو پی دورے پر پہنچ چکے ہیں دیکھیں یو پی میں بی جے پی کے مشن دوہزار بائیس کی رنیتی کو دھار دینے آکار دینے جیت کا سپنا ساکار کرنے ایک بار پھر امیر شاہا مشن موڑ میں جھٹ گئے ہیں پارٹی ایک کیڑر بیسٹ پارٹی ہے اور اس پہ پورے جو سنگٹان کا شیرت نیتت ہوتا ہے نیچی ریشتر تک کے کارکرتاؤں کو ایک ماردرشن دیتا ہے کہ کس آدھار پر ہمیں کونسی کریا شیلتا کے آدھار پر کام کرنا ہے اور نیشترپ میں آنے والا چوچناو ہے اس میں ہمارا بھوٹ اس طرح تک کا جو کیڑر بیسٹ پارٹی کا کارکرتا ہے وہ جھٹنے والا ہے اور کارکرتاؤں کا جو اُسسا ہے اس سمیں پورے پردیس میں دیکھنے والا ہے وارانسی میں 403 ویدھان سبھاش شیتروں کے پراباریوں سہ پراباریوں کے ساتھ مہا منتھن کر امیشہہ نے جیت کا منتر اور رنیتی تیہ کر دی یوپی میں بھاجپا کی 2022 کی جیت آگامی جیت جو 2022 کا چناؤں ہے کارکرتاؤں کے دم پر اور کارکرتا جنتا کی آشیرواد لے کر اگر یہ چناؤں جیت درج کریں گے بھوٹ جیتا تو یوپی جیتا کا سنکلپ بھی آدھرین موڈی جیتا امیشہ ساج نے دلوایا اپنے بڑے استر پر پارٹی سے جوڑنے کے لیے آئیوے پرستاؤں پر نینے ہوا سدستہ احیان سدستہ احیان لوگ سمپرک پر بل دیا گیا اور ادھیک سے ادھیک سدست بنانے پر بل دیا دو چرنوں میں ہونے والے سبیٹھک میں سیام آدیتینات چناؤ پرباری دھمیندر پردان سہ پرباری انوراک تھاکور سمیت یوپی بیجے پی کے تمام لیڈر سبھی پردیش مہامنتری سبھی شیطری ادھیاکش زلادیکش موجود رہے منتری یوگی آدیتینات ہے بیجے پی کے کئی نیتہ ہیں اترپریش کے چناؤں پرباری بھی موجود ہیں اس کے علاوہ رادہ موہن سنگھ ہے تو تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں امیت شاہ مانا جاتا ہے کہ چناؤں بڑے چناؤں بڑے رنیت کار ہیں اور دوہزار چودہ کی دوہزار سترہ کی اور دوہزار انیس کی جیت میں ان کی بڑی بھومکہ تھی تو بیجے پی کے کارکرتاؤں کو امید ہے کہ امیت شاہ کے آنے کے بعد ان کے نردیشن ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں پارٹی میں وہ نئی جان فوکنے کا کام کریں گے ویجے سنگلپ کو پورا کرنے کے لیے امیت شاہ نے کمان سمحل لی ہے یوپی میں ویدان سبھا چناؤں کی تاریخیں بھلے ہی جاری نہیں ہوئی ہیں لیکن بیجے پی جانتی ہے کہ بینا سنگلپ کو مضبوط کیے کوئی بھی جناو نہیں جیتا جا سکتا اس طور پر امیت شاہ کے پہنچنے کے بعد یوپی میں جو تمام کارکرتاؤں اور پتہ دھکاری ہیں ان کا ادھکاری ضرور بڑھے گا ورانسی سے ویڈیو جنلیس ویقش رواستوں کے ساتھ مانویند پرتاپ سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش